انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں مسجد سے مسلمان بھائیوں کو کہا گیا کہ ویکسین لگوانے ہی پڑے گی کیونکہ مسلم محلوں میں ویکسین کو لے کر افواہ پھیلی ہوئی ہے اس لئے آج اس بھرم کو توڑنے والی یہ رپورٹ دیکھئے اور سمجھئے کہ ویکسین ہی جان بچائے گی جب لوگوں کے زد اس لیول کی ہو تو وارس سے اوپر والا بھی کیسے بچا سکتا ہے ڈیلی سے لے کر گجرات تک مدھو پردیش سے لے کر جھارکھن تک جہاں بھی جائیں گے کورونا کے ٹھیکے پر ایک سے ایک جواب پائیں گے پہلے ویکسین کی کمی اور جب وہ کمی دور ہوئی تو بہانوں کا بھنڈار کہ جرورت نہیں پڑے بھی لے لینے کی تو بہت سندگی جہا لینے کی جرورت نہیں بات نکل تیندہ پیچھے لے کریں گے بہت سن لیے کہ آپ ہمیشہ سورکشی تر ہیں کورونا سے آپ لیں گے جو بھی لائنٹھی لگ رہی ہے جب بھی جا پہتے ہیں سو چھو 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 کی لائنٹھ لگ ہمارے کو اچھا ہے ہمارے کو اچھا ہے اسی لئے ویکسن لے لیا ہے نہیں تو آپ دیکھیں گے اسا ہوگا تو لے لے گی نہیں کہ Corona نہیں ہوگا چلو نہیں ہوتا تو میں بھی حل ویکسن لگانے کے لئے لیے تیار کرونا ہوگا لیکن گمبر اثر نہیں ہوگی اس کی ہسپیٹل نہیں جانا پڑے گا پہلے مہنگ باری اٹھا ہوں پھر Corona کو اٹھا ہوں موسیقی ہم لوگ بولتے ہیں آپ کے ایکشن لوگ ہے تو آپ کا بلد جاڑا ہو جائے گا پھر ہموک بولتے ہیں بھئی تم لوگ ہے تو تم کو دائیبیٹس جلدی کور کرتی ہے دو سال میں اس کا نکال ہو جائے گا آپ جلدی لوگ ہے ہاں دو سال میں بولے ہیں لوگ اس نے بولا ہے رہے لوگ بول رہے ہیں مددہ بس طرقے جو پبلک میں جو چل رہا ہے بہانہ بنا کر یہ جناب ویکسین سے تو بچ سکتے ہیں لیکن وارس کے اٹیک سے بچنا بہت مشکل ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وارس کا علاج صرف ویکسین ہے پھر بھی لوگ اس سے بچنے کی کوشش میں ہیں احمدہ باد کے اس مسلم بہول علاقے میں ویکسین لگوانے والوں کی سنخیہ بہت کم ہے جب خود علاقے کے کورپوریٹر ہازی بھائی گھر گھر بھوم کر ویکسین لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لوگ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں لینا بس ایک ہی بات ہے کہ نہیں لینا ہے ایسا مطلب من میں ایسا آپ نے اٹھان لیا ہے کہ لینا نہیں نہیں ہے اس کے کیا وجہ کیا ہے وجہ تو کیا بھائی لوگ بول رہے گے کہ جنلی ختم ہو جائیں گے یہ ہے وہ ہے پتہ نہیں پتہ دیماغ کے ساتھ چل رہے گا اس لیے کہا آپ نے کہیں واتس اپ اگرہ پر میسیج آئے کیا ہوگا نہیں وہ سب باتیں کرتے ہیں نا سب اس لیے مسلم علاقوں میں ویکسین کو لے کر فہلی افواہ کو دور کرنے کے لیے آج ان لوگوں کو ان مسلم دیشوں کو دیکھنا چاہیے جہاں بہت تیزی سے ویکسینیشن پروگرام چل رہا ہے ویکسین کی پہلی ڈوز کی اس لسٹ میں کئی مسلم دیش بہت آگے ہیں سعودی عرب میں 23% آبادی کے ساتھ 1 کروڑ 55 لاکھ ویکسین کی ڈوز لگائی جا چکی ہے بہرین میں 55% آبادی کو ویکسین لگائی جا چکی ہے یہ سنکھیا قریب 1 کروڑ 87 لاکھ ڈوز ہے بہرین کی طرح قطر میں بھی 2 کروڑ 75 لاکھ ڈوز کے ساتھ قریب 50% لوگ ویکسین کی پہلی ڈوز لے چکے ہیں اس کے علاوہ ایران میں 4 کروڑ 55 لاک ڈوز یوے ای میں 1 کروڑ 60 لاک ڈوز اور جورڈن میں 2 کروڑ 52 لاک ڈوز لوگوں کو مل چکی ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا جواب ہے جو مسلم سمودائے میں ویکسین کو لے کر تمام طریقے کی افواہ اور جھوٹ فیلا رہے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ ویکسین لگوانے کی وجہ ویکسین پر سوال اٹھا رہے ہیں یا ترہ ترہ کے بہانے بنا رہے ہیں اگر ویکسین کو لے کر اب بھی آپ کا ڈر کم نہیں ہوا ہے تو مسلم دیشوں کے ان نتاؤں کو دیکھئے جو ویکسین لگوا کر وارس کے خطرے سے باہر نکل چکے ہیں اس میں سعودی عرب کے کنگ سلمان اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی ویکسین لے چکے ہیں یو اے ای کے پردھان منتری محمد بن راشد بھی ویکسین لگوا چکے ہیں ٹرکی کے راشرپتی رضب طیب بھی ویکسین کی ڈوز لے چکے ہیں اتنا ہی نہیں پاکستان کے پردھان منتری عمران خان اور بانگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ بھی ویکسین لے چکے ہیں ویکسین کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے مسلم نتاؤں کی ان تصویروں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے لیکن جب ویکسین نہ لگوانے کی قسم کھائی ہو تو پھر ویکسینیشن سینٹر تکلانا اسم ہو ہے ویکسین کو لے کر کے یہ ایک لوگوں کے مند میں جو ڈر بھرا ہوا ہے بہت ساری شنکاں ہیں بہت ساری جو ہمائیں ویکسین کو لے کر کے اوڑی ہیں اس کی وجہ سے لوگ ڈبرائے ہوئے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں علاقے کے کورپوریٹر جو ہیں وہ گھوم گھوم کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ان کے پریانسوں کی کچھ پرینام بھی ملے ہیں لیکن ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ ڈبرائے ہوئے ہیں کتنا بہار نکلیں گے یہ ابھی کہہ پانا مشکل ہے لیکن ایک بات صاف ہے کہ جو کوپرچار ہوا ہے اس کا اثر اس حد تک انتہابی ہے کہ اس طرح کی جو ایکسسائز ہے اس کو ریگولر بیسز پہ روٹین میں لگاتار کرتے رہنا پڑے گا تب جا کے اس کا ایک پوزیٹیو اثر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ابھی بھی ان علاقوں میں ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ